اور تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے اس کا پھر کیا انجام دیکھ رہے ہیں کل بیٹھے رہے ہیں یار کوٹ لکھ بکھ کے باہر لوگ انہوں نے جیلوں میں بند نہیں کیا انہوں نے اپنی مرضی کے اپنی اپنے بندے پسند کی ہیں اب پتہ نہیں پسند کون کروا رہا ہے یہ بھی نہیں سمجھا رہی وہ کل دلال کہہ رہا ہوں سوری تلال چودری بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہی ہم ہینڈسوم ہینڈسوم لوگ لیں گے اوہ بھائی جیل میں بیجنے ہیں تمہاری طرف نہیں بیجنے ہیں یہاں پر کوئی رشتوں کے لیے ہم نے بندے نہیں چھوڑے ہوئے کہ آپ ہینڈسوم بندے ڈونڈ رہے ہیں تو انشاءاللہ جس لینگویج میں تلال چودری تم بات کرو گے اس لینگویج میں تمہیں ہم جواب دیں گے آپ یہ نہ سمجھو کہ ایک چھوٹا سا جو الکا سا آپ نے یہ گورنمنٹ کا تتھیہ سا لیا ہوئے ساتھ اس کے اوپر بیٹھ کے تم بھاگ جاؤ گے تم وہی ہو جو سپریم کورٹ کے بارے میں بکواس کیا کرتے تھے اور آئی تم ہینڈسوم بندے کس کے لیے ڈونڈ رہے ہو جس طرح تنظیم سازی کروائی تھی تم نے بھی کوئی تنظیم سازی کروانی ہے ہمارے سے کہ ہم ہینڈسوم بندے آپ کو دیں آپ کو ہینڈسوم بندے بھی ملیں گے آپ ارینجمنٹ کریں آگے تنظیم سازی کا ہم آپ کو انشاءاللہ ہینڈسوم بندے بھی دیں گے اور جیل برو تحریک میں انشاءاللہ کل پنڈی سے شیخ رشید شیخ راشی شفیق کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ جیل برو تحریک میں عمران خان کے ساتھ شکر رشید اور عمران خان کب تک دیں گے آپ کو کیا کمکہ دیکھیں دیکھیں میدان بھی کھلا ہے گوڑے بھی آزن ہیں آپ اپنے گوڑے دنائیں ہم اپنے میدان میں کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریزرٹ اچھے ملیں گے انشاءاللہ کل جا رہے ہیں چوبیس کو جاکت باگ سے پریس کلپ کے سامنے سے ہمارا نام ریسٹوں میں شامل ہے پارٹی کی قیادت نے کہا جاؤ تو ہم جائیں گے پارٹی کی قیادت نے کہا بھی رکیں ہم باقیوں کو جس طرح وہ ہمیں مشکلہ دیں گے اس طرح ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ لیکن وہ تو ہینسم بندے لے رہے ہیں چلیں وہ تو خیر ہے ہینسم کوئی ایک ادھا کوجہ بھی جانا چاہیے جائے نا بیچے موچھا وڈی بے فکر ہو جاتوسی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ان کی تباہی شروع ہو چکی ہوئی ہے انہوں نے ملک کی تباہی کی تھی اب یہ جیل برو تحریک میں انشاءاللہ ان کی تباہی کا سٹارٹ ہو گیا اور یہ تباہی انشاءاللہ ختم ہوگی جب جب عوام جمہوریت کے ذریعے اپنے حکمران سلٹ کریں گے جو اسمات یہاں چل رہی ہے وہ اسمات کی بیسز کیا ہے کہ اس ملک میں جو عوام رہتی ہے اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو معاشرہ یہاں پر چل رہا ہے اس کے جو بیسک رائٹس ہیں اس کو مجروع کیا جا رہا ہے اس کو روندہ جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے آج سپریم کورٹ کے اندر جو کاروائی ہوئی اس سے ہمیں لگا کہ ججز جو ہیں وہ آئین کی بہالی کے لیے آئین کی آئین دستی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے جو وہاں پر فوٹنگز دی اس کے اندر انہوں نے کہا ایک ایک جج نے کہا کہ کیا یہ جو اسمبلیاں ڈیزولو ہوئی ہیں یہ آئینی ہیں یا غیر آئینی ہیں تو اس کے اوپر سوال اٹھے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن ساری چیزیں سارا لب الباب کٹھا ہو کر یہاں پر آ جاتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے اگر تو غیر آئینی طور پر اسمبلیاں ڈیزولو ہوئی ہیں تو ان کو بحال کیا جائے اگر وہ آئینی طور پر ڈیزولو ہوئی ہیں تو نوے دن میں الیکشن کرائی ہے کیا یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھ کر ہمارے یہ عوام کے فیصلے کرے گا کیا یہ ہمارے اوپر مسلط جو کی گئی ہے ایک فرزند زرداری صاحب جو زرداری کا پتھا بھی ہے وہ ہمارے اوپر فیصلے کرے گا یا یہ عوام سڑکوں پہ آ کر اپنی مرضی سے اپنے لیڈر کو چنکے اپنے عوام میں پچھا کے اپنا حکمران بنائے گی اب یہ جنگ جو ہے وہ نکل چکی ہے اور یہ جنگ پہلے پی ڈی ایم نے آپس میں لڑنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ لٹکاتے ہیں کوئی سکیورٹی والا لٹکائے گا کوئی فنڈ والا کوئی وزارت خزانہ کوئی وزیر دفاع کوئی وزیر داخلہ لیکن ہمارے ججز نے بہت بچہ اچھا سٹیپ اٹھایا اور آج وہ ساری مڑ کے سپریم کورٹ کے اندر آگئی اور ان ساروں کو ساروں کی دکانیں آج سپریم کورٹ کے ججز نے بند کر دی سو موٹو ایکشن لے کے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کا فیصلہ پہلے بھی اسی سپریم کورٹ نے کیا ہے اب بھی اسی سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور یہ عوام کی جو آواز ہے وہاں سے انشاءاللہ یہ فیصلہ نکلے گا